اسلام علیکم دوستو دوستو اس طرح کے کمپلیکس سنٹنسز ہم اکثر بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں ان سنٹنسز کو انگلیش میں بولنا اور اپنی انگلیش کو امپروو کرنا تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج ہم 40 اس طرح کے کمپلیکس سنٹنسز کی پریکٹس کریں گے جو کہ کسی بھی ٹینسے ہو سکتے ہیں سو فرنڈز اگر آپ نے ہمارے اس چاہوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے وہ اس پروجیکٹ پر چھے مہینے سے کام کر رہے ہیں وہ اس پروجیکٹ پر چھے مہینے سے کام کر رہے ہیں امتحان سے پہلے وہ گھنٹوں سے پڑ رہی تھی امتحان سے پہلے وہ گھنٹوں سے پڑ رہی تھی اگلے مہینے تک وہ اس شہر میں پانچ سال سے رہ چکے ہوں گے اگلے مہینے تک وہ اس شہر میں پانچ سال سے رہ چکے ہوں گے مطلب اگلے مہینے انہیں اس شہر میں پانچ سال ہو جائیں گے میں ابھی اپنا رات کا کھانا ختم کر چکا ہوں میں ابھی اپنا رات کا کھانا ختم کر چکا ہوں وہ دس سال سے لندن میں رہ رہی ہے وہ دس سال سے لندن میں رہ رہی ہے جب آپ پہنچیں گے میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں گا اگر بارش ہوئی تو ہم گھر پر رہیں گے اگر بارش ہوتی ہے تو ہم گھر پر رہیں گے اگر میرے پاس ایک ملین ڈالر ہوتے تو میں دنیا بھر کی سیار کرتا یہ ایک کنڈیشنل سنٹنس ہے اگر میرے پاس ایک ملین ڈالر ہوتے تو میں دنیا بھر کی سیار کرتا اگر وہ مہنتی تھی تو وہ امتحان پاس کر چکی ہوتی اگر وہ سخت مہنت کرتی تو وہ امتحان پاس کر چکی ہوتی گھر دو گھنٹے سے ملازمہ نے صاف کیا ہوا ہے گھر دو گھنٹے سے ملازمہ نے صاف کیا ہوا ہے میٹنگ سے پہلے منیجر کی طرف سے ریپورٹ کا جائزہ لیا جا رہا تھا میٹنگ سے پہلے منیجر کی طرف سے ریپورٹ کا جائزہ لیا جا رہا تھا وہ پانچ سال سے انگلیش پڑھ رہے ہیں بارش شروع ہونے سے پہلے وہ باغ میں کام کر رہی تھی بارش شروع ہونے سے پہلے وہ باغ میں کام کر رہی تھی جب آپ ٹی وی دیکھیں گے تب میں پڑھ رہا ہوں گا جب آپ ٹی وی دیکھ رہی ہوں گے تب میں پڑھ رہا ہوں گا اگر اسے پارٹی کے بارے میں معلوم ہوتا تو وہ آ چکی ہوتی اگر اسے پارٹی کے بارے میں معلومات ہوتی تو وہ آ چکی ہوتی اس نے کہا کہ وہ کل اپنے دوست کے پاس جائے گی اس نے کہا کہ کل اپنے دوست سے ملنے جائے گی یا اس کے پاس جائے گی میں نے اپنی گاڑی کو میکینک سے ٹھیک کروایا وہ ہفتوں سے بغیر تھا کہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے وہ ہفتوں سے بغیر تھا کہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے she has been tirelessly working on this project for weeks کیا تم نے انگریزی بولنے کی عادت ڈال لی ہے have you been practicing speaking english regularly have you been practicing speaking english regularly کیا تم نے انگریزی بولنے کی عادت ڈال لی ہے یا کیا تم regularly english بولنے کی عادت ڈال چکے ہو have you been practicing speaking english regularly جب آپ پہنچے کیا وہ بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی had she been waiting for a long time when you arrived جب آپ پہنچے کیا وہ بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی had she been waiting for a long time when you arrived وہ میٹنگوں میں باقائدگی شرکت نہیں کر رہے ہیں they have not been attending the meetings regularly وہ میٹنگ میں باقائدگی سے شرکت نہیں کر رہے ہیں they have not been attending the meetings regularly انہوں نے انتہانا سے پہلے زیادہ نہیں پڑھا تھا she had not been studying much before the final exams اس نے انتہانا سے پہلے زیادہ نہیں پڑھا تھا she had not been studying much before the final exam کیا supervisor کے ذریعے report کا جائزہ لیا گیا ہے has the report been being reviewed by the supervisor کیا supervisor کے ذریعے report کا جائزہ لیا گیا ہے has the report been being reviewed by the supervisor کیا تم نے اس جگہ کو کبھی دیکھا ہے have you ever been visiting that place کیا تم نے اس جگہ کو کبھی دیکھا ہے کیا تم نے پہلے کبھی اس جگہ کو وزٹ کیا ہے have you ever been visiting that place اگر وہ مہنتی ہوتا تو وہ امتہان میں ناکام نہیں ہوتا if he had been studying harder he would not have failed the exam اگر وہ مہنتی ہوتا تو وہ امتہان میں ناکام نہیں ہوتا if he had been studying harder he would not have failed the exam so friends اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی useful لگے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو دوستوں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بتایر آیا